تو کیسے ہیں دوستوں میں ہوں زندہ دل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ کو ایک اور ولاغ میں خوش آمدید کہتا ہوں جہاں پہ ہم لوگ پارک میں موجود ہیں میں ہمیشہ پارک پہ چوز کرتا ہوں بات کرنے کے لیے کہ بندہ تسلی سے نیچر کے اندر آرام سے آپ لوگ کے ساتھ بات کرے میری باز نہیں ہے پاکستانی ٹیم کیا کر رہی ہے دیکھیں جی میرا پلان تھا کہ میں ٹیویل کے اوپر بلاغز بناوں گا میں فٹنیس اور لائف سٹائل پر بلاغز بناوں گا فٹنیس سے ریلیٹڈ بلاغ آ ہی گیا ٹی ٹویٹی ورلڈ کپ شروع ہوا ہے اور پاکستانی ٹیم نے بہت مایوس کن پرفارمنس کی ہے یقین کریں بہت ڈسپوئنٹمنٹ ہوئی ہے پہلا میچ ہمارا انڈیا کے ساتھ تھا اور انڈیا کے ساتھ آپ لوگ کا میچ کافی ٹف میچ تھا پاکستان کے ہاتھ میں میچ تھا اپنے ہاتھ سے آپ لوگوں نے میچ دیا ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ 48 رنز 18 بولوں پر آپ نے کیسے دے دیئے آپ نے ایک جیتا ہوا میچ انڈیا کو دے دیا اور وہ آپ سے لینے والا شخص تھا کھولی کھولی کی گیم نیکس لیول ہے چاہے وہ کسی بھی ٹیم کا پلیئر ہو اگر وہ اچھا پلیئر ہے تو اس کو ماننا چاہیے اور کھولی آؤٹسٹینڈنگ پلیئر ہے بہت کام نیس کے ساتھ ہائی پریشر گیم اس نے مینج کی اور پھر اپنی کلیس شو کی سپرب شوٹس کھیلیں اس ٹائم فارم میں بولر ہے آپ کا حریس رووف ہے جب اس نے حریس رووف کو دو چکے مار دیئے تو میں کیا تھاکورتے گئے ہو اور بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ محمد نواز کو آخری اوور دینے کا فیصلہ یہ کیا فیصلہ ہے بھائی یہ کیا ہے یہ کیا مزاک ہے مطلب آپ کا وہ بڑا سپیشلسٹ بولر ہے آپ کا وہ میچ مینر ہے لیکن یار کوئی حد ہوتی ہے مطلب میں کرٹیکل ہی اپنی ٹیم کو اینالائز کروں گا لیکن بندہ برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتا اپنے لوگ ہیں یار دکھ بھی ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا میچ کلوز تھا آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ادھر کھولی کی کلایس تھی چلو کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا آپ نے اچھی فائٹ کی کوئی بات نہیں اور یار زمبابوے اور میں کہنا یار ماف کر دے پائی دیکھو ہارنے کا اتنا غم نہیں ہوتا ہارنے کے بعد جو مٹی پلیت ہوتی ہے نا اس کا بہت غم ہوتا ہے یہ جو ہمارا دنیا کا بیسٹ بولنگ سکوارڈ ہے نا اس نے زمبابوے سے پہلے چھے آوروں میں جو پٹ کھائی ہے نا آپ لوگ اس سے ہارے ہیں کیونکہ ہماری بیٹنگ ویسے ہی عجیب و غریب ہے مرکیوریل سی کبھی اوپر کبھی نیچے پل میں تولا پل میں ماشا ہم لوگ تو ایسی بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ایسے شاہین شاہ نے آنے اور ایسے وکٹیں اکھڑ جانی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آپ نے انہیں غلط لیندھ پہ بولنگ کرائی ہے آپ نے پرت کی باؤنسی پچھ کو یوز ہی نہیں کیا یار زمبابوے کی ٹیم میں اپنا پاکستانی بوئے تھا اس نے ہماری ٹیم کی زندگی اجیرن کر دی بھائی آپ مجھے ایک بات بتاؤ یار 43 رنز چاہیے ہیں 38 بولز پہ ایک کڑا مشکل کام میں آپ لوگ وہ میچ ایک رن سے ہار گئے میری سمجھ سے بائر ہے کہ یہ میچ آپ کیسے ہارے میں نہیں کہہ رہا زمبابوے بہت ہلکی ٹیم ہے لیکن یار اسوسیئٹ ٹیم ہے شاہین شاہ افریدی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اس کو ٹائم درکار تھا آپ کو اس کو میچ کھلانے چاہیے تھے اگر وہ نہیں فٹ تھا تو بھائی اس کو نہ کھلاو ابھی ہم لوگ بہت افس اور بٹس پہ آگے ہیں اور یہ چیز کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ اگر فلانی ٹیم جیتے گی اور اگر فلانی ٹیم ہارے گی اور یہ ہوگا اور آسمان سے پری آئے گی اور وہ منو سلوال آ کے دے گی ایسے نہیں ہوتا جیتنا ہے تو ڈیسائسیو ونز کے ساتھ جیتیں بے ساکھیوں پہ آگے نہ جائیں تو ہمارے سیمی فائنل میں چینسز جانے کے کافی کام ہے بہت انہونی ہوگی اگر ہم لوگ ساؤت ایفریکہ سے میچ جیت جائیں ٹی 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 گا اس ٹائم جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پاکستان نیدرلینڈ سے میچ جیتا ہے پاکستان کی وکٹری کنونسنگ نہیں تھی سپیشلی بیٹنگ سائٹ سے آپ 91 کے سکور پہ چار وکٹیں لوس کر جاتے ہیں پھر آپ کا کیپٹن نہیں چلا بابر آزم رن آؤٹ ہو گیا لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہے دوستوں دل کی بڑھاس تو وہ ہے جو مجھے نکالنی تھی لیکن آج اسی سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا اور وہ ہے پریشر مینجمنٹ اور سٹریسفل سٹیویشنز کو ہینڈل کرنا زندگی بہت تیز ہو چکی ہے پاکستان میں مہنگائی ہو چکی ہے ورلڈ وائیڈ انفلیشن ہے لوگ نفسہ نفسی کا شکار ہیں لوگ سٹریس میں آ جاتے ہیں لوگوں کی زندگی میں بہت سی ٹینشن ہیں آج کا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے پیئر پریشر کو ہینڈل کرنا اب دیکھیں نا ہائی پریشر گیم تھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ زمباوے کے ساتھ ہائی پریشر گیم ہم نے خود ہی بنا دی ایسی سچویشنز میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ہماری باڈی کے لیے مگنیسیم ایز ای منرل بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی سٹریس سے اچھی طرح کوپ کرے تو مگنیسیم کو ضرور شامل کریں اپنی ڈائٹ میں مگنیسیم دل کے لیے بہت اچھا ہے دل کو ریلیکس کرتا ہے آپ کے مسل میں اگر کریمپس ہیں ایکسرسائز کی وجہ سے پٹھوں میں کریمپس ہوں تو اس کے لیے مگنیسیم زبردست ہے اور آپ کی سٹریس مینجمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے مگنیسیم بندے کو ریلیکس کرتا ہے دوسری چیز ہے جو انڈیا میں بہت یوز کی جاتی ہے اور اس کو انڈین جنسنگ بھی کہتے ہیں دوستوں میں بات کر رہا ہوں ایشوہ گندھا کی ایشوہ گندھا انڈیا میں اور ورلڈ وائیڈ ہزاروں سالوں سے یوز کیا جا رہا ہے اور یہ ہرپ جو ہے یہ سٹریس مینجمنٹ کے لیے بہت این ہے ہمارے پاس تین پیٹ کیٹس ہیں ان میں سے ایک کو انزائٹی کا بہت زیادہ پرابلم تھا اس کو میں نے پانچ سو میلی گرام ایشوہ گندھا دینا شروع کیا اور وہ اب بلکل ٹھیک ہے بہت ریلاکسڈ ہے اور ہیومنز کے لیے کیونکہ ہمارا سائز بڑا ہے ہمیں پندرہ سو میلی گرام ایشوہ گندھا پر ڈے لینا چاہیے اگر ہمیں سٹریس مینجمنٹ کا پرابلم ہے پاکستان میں ایشوہ گندھا آپ کو کسی بھی اچھے سپلیمنٹ سٹور سے مل جائے گا اور آپ ایون آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ بندہ ایم ہی لائٹ فیل کرتا ہے ایم ہی مسکرانے کا دل کرتا ہے ایون تاڈی جیب چھے پیسے نہیں آن گے تو اسی ہی ہی مسکرانے کا دل کرتا ہے ہمارے پلیئرز کو یہ کوئی بتا دے تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ میں بھی ایشوہ گندھا کا سپلیمنٹ لے لیں یہ نیچرل ہے یہ ڈوپنگ کا بھی اس میں کوئی ایشو نہیں آتا آپ کا جو سٹریس ہورمون ہے وہ ہے کورٹیسول اور کورٹیسول نیچے جاتا ہے جب انسان کو اچھی گہری نید آتی ہے اور ہم لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم لوگ اسی لئے اٹھتے ہیں کیونکہ باڈی کورٹیسول ریلیز کرتی ہے کورٹیسول اگر ریلیز نہیں ہوگا تو آپ اٹھیں گے ہی نہیں کورٹیسول آپ کو ایسے ایکٹیو کر دیتا ہے تو اگر آپ میں سے کسی کو انزائیٹی کا ایشو ہے تو کیفین سے دور رہیں دوستوں کیونکہ کیفین بھی کورٹیسول ہائے کرتی ہے اسی لئے آپ الیٹ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نا چاکو چوبند ہو جانا وہ کافی سے ہو جاتا ہے انسان لیکن اگر آپ کو انزائیٹی کا پرابلم ہے تو کیفین میں ریکمینڈ نہیں کرتا اس کی بجائے میں گرین ٹی ریکمینڈ کرتا ہوں اس کی بجائے میں ہربل ٹی ریکمینڈ کرتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے آج کی ویڈیو میں میرا مقصد یہ تھا کہ میں کمبائن کروں ہماری ٹیم کی پیئر پریشر میں پرفارمنس اور سٹریس مینجمنٹ کو امپروو کرنے کے طریقے یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں آپ کبھی بھی کسی بھی سٹریس فل سچویشن میں ہیں تو آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی بوڈی سٹریس سے کیسے کوپ کرتی ہے کیا آپ اچھے طریقے سے سٹریس کو کوپ کرتے ہیں یہاں تاڑے ہتھ پاؤں پھول جان دیں یہ چیزیں نوٹ کرنا بڑا ضروری ہیں میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری ٹیم سٹریس فل مومنٹس میں چوک کر جاتی ہے اور اس چیز کے لیے ان کو کنڈیشن کرنا بہت ضروری ہے آپ کو پریکٹس سیشن کو بھی ایسے ہی لنا پڑے گا جیسے نورمل گیم ہے یہ چیزیں مائنڈ سیٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اپنے مسائل کو شیئر کرنے سے بندے کا سٹریس ریلیز ہوتا ہے تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں دوستوں اپنی نیند کا خیال رکھیں اپنی فیملی سے کمیونیکیٹ کریں اپنے دوستوں سے کمیونیکیٹ کریں سٹریس کے لیے سپلیمنٹس لیں اور اینڈ پہ ہمیشہ بولوں گا بھائی ایکسرسائز کریں ایکسرسائز ایک بہترین طریقہ ہے سٹریس ریلیز کرنے کا دوستوں ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں سبسکرائب کر لو یار اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو دوستوں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں ہوں زندہ دل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل